نمازکار میں ہوں پربو چاولا سیدھی بات میں آج باری ہے مہاراشتہ کے مکھ منتری ششیل کمار شندے کی نرم اور شانت فبھاو کے مکھ منتری کے لیے مہاراشتہ کا محول بہتی گرنیا ہوا ہے ایک طرف تو پردیش کی خستہ آرکسٹی اور دوسری طرف مہاراشتہ کی اسیمبلی کا چناؤں ان دونوں سے وہ کیسے جوجیں گے آئیے انہی سبھی مددوں پر کرتے ہیں شندے سے ہی سیدھی بات شندے جی بتائیے آج کل آپ دانویل کرن بنے ہوئے ہیں آپ کا سوگت پہلے کرنے میں بھول گیا تھا وہ نہیں 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 سوگت تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں پربو چاولا جی پورے دیش میں نامچین پترکار ہے جس کے بارے میں ایک وشواہ ساریتہ پیدا ہوگی میں آنکھ میں آنکھ ایک تاریف کریے نا میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ دیش میں جو نام ہے آپ کے سچائے پر لوگ بہت خوش ہے اور جو بھی اصلیت آپ جنتہ کے سامنے لانے کا پریاس کرتے ہیں میں اس لئے آپ کو دھنیواز دینا چاہتا بہت عریف کیا آپ نے بہت بہت دھنیواز پر آپ نے میں نے جب کہا کہ دانویل کرڑا بنے ہوئے ہیں آپ نے کسی فلم آپ کے فلم کے شاکنگ ہیں اس کے لئے کچھ پچیس لاکھ پر دیا شاید نہیں دانویل تو نہیں ہو سکتا آخر میں جنتہ کا سیوک ہوں یہ پیسہ جنتہ کا ہے تو کھجانا آپ کے بعد جو ڈائریک ٹیکسیس ان ڈائریک ٹیکسیس سے پیسہ آتا ہے چاہے جگی جھوپڑی میں رہنے والا ہو یا کسان ہو یا رئیس آدمی ہو یا بزنسمن ہو یہ سب لوگ کہنے کہیں طرح سے ٹیکسپیئر ہے یدی میں ان کا پیسہ ان کو اپس لوٹاتا ہوں اچھے کام کیلئے تو میں کیسے کرنہ ہو سکتا ہوں کرنہ تو ہوئی گا نا پچیس لاکھ کس نے گریب آدمی کو آپ نے پچیس لاکھ سکتا ہے ذرا ایک دو نام کی جانے کیا بہت بہت لوگوں کو میں تو ہر جو بیمار ہے میرے راجے میں کس کا آپریشن ہوتا ہے تو ہر گوز ہزاروں اپلیکیشن میں پاس کرتا ہوں اور دس ہزار روپے ایک ایکوں کو دیتا ہوں گریب لوگوں کے لیے میں یہ کرتے رہتا ہوں جس کے پاس کوئی جانے والا نہیں رہتا ہے گریب لوگ آتے ہیں کوئی ایسے اپنگ لوگ بھی آتے ہیں جس کو میں سائیکل کے لیے پیسہ دیتا ہوں کچھ کینٹین لگانے کے لیے پیسہ دیتا ہوں پان کا دکان لگانے کے لیے تو آج کل آپ کا زور یہ ہے کہ پیسہ باتو سرکار چلے جانے چلے اس کوئی مطلب نہیں ہے میں پیسہ دیکھتا ہوں دیکھیں دیر سال میں ساڑھے گیارہ ہزار کرو روپیا میں نے کرجا چھپتا کیا ہے اس کے بعد بات ایسی ہے آپ انیلیسز کر کے دیکھیں اور آپ جانتے ہو فینانسز آج میرے راجع پر مار سے ایک پیسے کا اورڈاپ نہیں ہے تو اس کا تو کچھ ابھی نمدن کرو گے کہ نہیں فائننسیل مینجمی خرچہ بند کر دیا خرچہ بند نہیں کرنا ایک بار تو آپ بول رہے کہ میں کرن ہوں تو کرن پیسہ تو خرچہ کرتا ہے اصلی کام کے لئے میں پیسہ خرچہ کرتا ہوں اس لئے کرتا ہوں کہ میرے راج میں اصلی کام آپ کو فلم والوں کو پچیس لاس رو پہ دینا دیکھئے راجع کی جب ایک سانسکرٹک پرمپرہ ہوتی ہے جس راجع کی بھلائی اس کی کلا اس کی ودیان اس پر بھی اولمبت ہوتی ہے کیول یہ کیول سب کام کرنے سے نہیں کلا کو بھی دیکھنا چاہیے سپورٹس کو بھی دیکھنا چاہیے بولی وڈ والے جو ہے نا وہی کلا ہے ہمارا راسترہ کی آج کل ہماری سکیمیں چلو ہے ناٹ پرفارمنگ آرٹس سپورٹس یہ تو ہوتا ہے جیسے ہم نے کسانوں کو دے دیا ہے بزلی ماف کر گئے ہے جیسے آپ سیدھی بات کرنے آئے ہیں میرے ساتھ ایک دم سیدھی کر رہا ہوں آپ کا راجنیتی یہی ہے کہ مجلی مفت پانی مفت سڑک مفت اس کے بعد تیلگی سکیم والوں کو بھی پکڑ لو یا نہیں پکڑو یہ سب راجنیتی کا حصہ ہے دیکھئے تیلگی سکیم والوں کو پکڑا اس وقت کے بھارت سرکار نے بولا کہ ہمارے سی بی آئی کو دے دو ہم نے بڑے خوشی سے سی بی آئی سے دے گئے آپ کا ڈیپی کیسے چلا گیا اس کے اندر نہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے ہم انیوستیگیشن کر رہے تھے دیکھئے مہاراستہ کا نام آج اتنا بڑا ہے سپریم کورٹ نے بھی پورے گزرات کے کیسے اس مہاراستہ پہ بھیج دی ہے آپ کا مہاراستہ پر تیچھوڑ اچھا ہے جس کے اندر پولیس والے بھی پکڑے جاتے ہیں ترگیسٹوں کو سپورٹ کرنے میں اس میں فلنسٹ آر بھی پکڑے جاتے ہیں یہ سب مہاراستہ کی کلچر ہے کیا دیکھئے یہ پولیس والے جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ ہی ساشنگ ٹھیک ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگ بھی جو دوشی ہے اس کو پکڑتے ہیں اس میں کوئی انتر نہیں رکھتے ہیں پہلے کرائم کرنے دیتے ہیں پھر اس کو پکڑے لیتے ہیں کرائم کرنے کی سوال نہیں جس پردیس کا پولیس کمیشنر پکڑا جائے جو انوال ہوگے یہ تو چلی ہے جو انوال ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا اس کو میں نے تو بڑے کیٹیگریکل فری بولا ہے چھنی سامل کو لگتا ہے کہ جب سے آپ گئے ہیں اس پردیس کے اندر آپ کی بات کم سنی جاتی ہے اپنے آپ سٹیٹ آٹو پر چل رہا ہے لگتا ہے آپ کی اپنے صرف ایک چابیہ دان کرنے کی دیکھئے آپ جیسے جو میرے لوگ ہے جو پرشنسہ کرتے ہیں جو شرب اچھا دیتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی میرا سرکار چلانے میں مدد کرا دیتے ہیں اسیمیلی میں جو آپ سے ہونے والا ہے جیسا آپ کو لگتا کہ آپ واپس آئیں گے پرمتی جو لوگ سبا کا چناؤں ہوا ہے اس کے اندر آپ کی پتنی بھی ہار گئی دیکھئے بات یہ ہے اس کے اندر شندے آ رہے یا کانگریس آ رہی نہیں نہیں میں بتاتا ہوں لوگ سبا کا چناؤں جو ہو گیا تھا پرتم ہمارے سیٹ نو تھی کانگریس کی انسی پی کے چیتے آج ہماری کانگریس کی تیرہ سیٹ ہو گی انسی پی کی نو ہو گی یہ بڑوتری ملی یا کم ہو گئے انسی پی اور کانگریس کے مل کے جو ووٹ تھے اس حساب سے تو آپ کو ساری اٹھالیس کے اٹھالیس ملنی چیئے تھی دیکھئے جو اسیسمنٹ تھی اور پیچھلے الیکشن سے ہمارا تو پرباہ زیادہ ہو گیا ہے یہ نہیں دیکھتا شلال فوار کے ووٹ لینے کے بعد بھی آپ کو بی جے پی شیفتانہ سے ایک سیٹ کم ملی یہ ہی تھا یہ ہار ہے دونوں کو کمبائن کر کے نہیں دیکھئے نا بات یہ ہے کہ پہلے ان کے چھے تھے انسی پی کے اور ہمارے نو تھے میں جو کہہ رہا ہوں دونوں ملا کے ووٹ دونوں کے مل گئے ہمارے جیت ہو گئی یا نہیں سیٹے بڑی یا نہیں آپ کی سیٹے بڑی ہیں ووٹ پہلے سے کم ملے دونوں پارٹیوں کو ووٹ کم ملے کے وہ چھوڑ دیجئے سیٹے کتنے آئی یہ بات رہتا ہے آپ کا مطلب یہ سیٹے کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے جیت اور ہر ووٹوں کے اوپر تو آپ کی پاپولیٹری چاہے کم ہوتی چلی گئی پر آپ سیٹے یادہ لیں آپ نے مجھے پاپولیریٹی میری بیچ میں سات نمبر پہ تھا میں تو ابھی چھے میں آ گیا ششیل کمار شندے تو ہو سکتا ہے پاپولر اس کا لئے کانگریس آ رہی ہے نا ماہ نہیں مجھا ایسا نہیں لگتا ہے کیا لگتا ہے ششیل کمار شندے پاپولر ہے یہ کانگریس پاپولر ہے دیکھئے کانگریس بھی پاپولر ہے شندے بھی پاپولر ہے جو جس طرح کے اس وقت کی بھومی کا تھی اس وقت کا ایک سوال آلگ تھا آج کے بات آلگ ہے آپ دیکھئے ریکارڈ نکال کے جلا پریشد یا کارپوریشن میں جس طرح کے ووٹ ہمارے کو ملے ہیں ہمارا داشت ہے آپ کے پردیشن میں آپ کی اپنی پتنی ہار گئی لوگوں نے شدیدے کو پریشواس ہے شندے کی پتنی کے پریشواس نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے اس وقت کے جو کامبینیشن ہو گئی تھی کچھ آئیسے سوال ہو گئے تھے اور پانچ ہزار سے ہاری ہوئی ہے زیادہ کچھ نہیں ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے کسی نے کسی کو ہرائے ہوگا کچھ ہوگا لیکن میرے بھی اس میں گلٹی ہے میں نے بھی کانسنٹریشن نہیں کیا تھا آپ کو لگتا تھا ہمارے کبز میں سارا کتا مجھے لگتا تھا دیکھئے میں تو سیدھی بات کر رہا آپ چون لگتا تھا میں نے چیزیں پانچ چیزیں اچھے بتا دیتی جو آپ نے کی ہیں کہ یہ اچھی چیزیں شندے نے کی ہیں میں نے پانچ چیزیں کیا میں بہت بتا سکتا ہوں میں پانچ بتاتا ہوں جو پہلی بات آپ کو پسند آئے گی ودیار تھی جو ہمارے پہلی سے لے کے انیورسٹی تک جو ہمارا ودیار تھی ہے اس کا میں نے انشورنس کیا ہے جو سکول پہ جاتا ہے اس کو ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں امر جاتا ہے تو اس کے لیے اچھ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کا ویما ہے دوسری بات ہم کسان حتمہ احتیاء کرتے ہیں تو کسانوں کا ویما اس طرح ہی اتار دی دیا لائپ انشورنس سامنی اور ایک ہم نے میں نے پانچ چیزیں تو ابھی مجھے یہ کینڈر کی سکی میں بتا رہا ہے کچھ اس میں سے کسان ویما کینڈر کی یہ اس میں نہیں ہے یہ مہاراست کی یوجنا ہے اور جو ہم نے میں بتا رہا ہوں جو کنیادان یوجنا کی ہے جو کنیادان یوجنا سامو ہی شادی ہوتی ہے اس میں ہم دس ہزار روپے دیتے ہیں دلیدورگیے کی مانگا سورگیے کی اسے تھا بیک وڑ کلاس اور دس ہزار میں سے چھ ہزار روپے کا منگل ستر اور چار ہزار روپے کی اٹینسی اس کے باوجودگی آپ نے آپ کے پردیش آپ نے پانچ گناہ دیا آپ نے اداع دی پانچ آپ نے نہیں آبی تو میں تین بتایا پانچ سو گناہ دیا آپ نے تو نہیں نہیں میں تین بتایا ہم آبی میرے اور بہترے سکیم ہیں چناف صاحب آنی ہے جو پہلے سے لے کے دسوی تک بچوں کے لیے ہم نے فری کتابی دے دی ہے ایسے چار ہوگی جو ڈاکٹر بابا صاحب امبرکر جیسے مہان ویدوان کو پردیش جانے میں بہت کٹھنائی ہوگی تو مانگا سورگیے ویدیارتیوں کو ہم نے دس ایسے ویدوان ویدیارتی چنے اور پردیش بھینجی مہان تیار جی بابا صاحب امبرکر جی بات کرنا ہے آپ کی پارٹی کے کندری منتری منی شنکر یہ ساورگر کے بیچھے لٹھل لے کے پڑھ گئے ابھی ساورگر جی اور امبرکر جی کے یہ میں تو دو میں کر میں بات امبرکر جی کی کر رہا ہوں آپ کیاں ڈسکرمنیشن یوں ہوتا ہے ابھی دیکھیں میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے ساورگر کے بارے میں جو منی شنکر یہ نے کہا جو پچھڑے جو پچھڑے ورگر کے لوگ ان کے لئے سویدہ بہت اچھا کام کیا آپ نے ان کے لئے پر ساورگر کا جو بات اٹھائیے آپ نے اس کے اوپر آپ کے کندری منتری کا جو کہنا اس سے آپ سہمت ہیں یا نہیں کیونکہ آپ کا مہاراشترا کے اندر ہر کلی ساورگر کے نام سے بھما فرا کے بات مطلع اٹھائیے میں امیرکر جی کی بات کر رہا امیرکر جی میں مانت اور میں اس کو چلنج بھی نہیں کر رہا نہیں کر رہے ہو نا ساورگر جی کی بات کہا آگے ابھی ساورگر جی کی بات سے آپ خورت کو ڈر لگ ہے پر میں اس کو چھوڑوں آنی میں بات کروں گا ایک بریک کے بات سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج ہم بات چیز کر رہے ہیں مہاراشتہ کے مکشمنتری ششیل کمار شندے جی شندے جی آپ ساورگر کی بات سب جگہ جا چکا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساورگر جی نے پتیت پاون مندیر کی ستھاپنا کی رتنگری میں اور اس مندیر کی پوجہ ایک دلیت سے کروائی تھی کیا یہ آرے سس والے اسی راستے پہ جا رہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساورگر راستے میں کتنے بار بولا ہوں کہ وہ پرمپرہ نہیں یوز کرتے ہیں ساورگر خالی ہندو تو آدی تھے اتنی بات کرتے ہوں دوسرے ساورگر ساورگر سردھرم سمبھا والے تھے یہ بات گھلنا نہیں چاہیے ساورگر فریدم فائٹر تھے کہ نہیں تھے جو فریدم فائٹر جرور تھے ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہمت نہیں ہو دیکھ یہ بات ہو کس میں سہمت نہیں ہو یہ نہیں میں میرا انڈویجل مت ایکسپریشن کرتا ہو مکہ مکہ منطری مہارشتہ کا ماننا یہ ہے کہ ساورگر ایک سرب درم کے اوپر شواد کرتے تھے اور راشت وادی اور نیش لیکن وہ آرے سے سوالے ان کو ہندو تو واد پہ لے کے جا رہے ہے جو اصلی کام ساور کرنے کیا ہے دلیتوں کے ادھارن کا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہے اور ہم چاہتے ہے کہ ساور کرنے جو ویچار رکھے سماج میں دلیت ادھار کا مہارشتیان آپ ساور کرتے اوپر گرو ہے نا مجھے سب لوگ پر گرو ہے جس کے بارے میں دیکھے آپ سونیا پر گرو ہوگا میں چھوڑی ہے سونیا گاندھی جی نے تو مجھے مکھ منتر بنا کے وہاں بھیجا ہے تو میں ان پر گرو نہیں کرو باقی لوگ چونکہ انہوں نے کو سونیا گاندھی باقی لوگ مکھ منتری مانتے نہیں سب لوگ مجھے مانتے سونیا جی سب پیار کرتے ہیں میں بار بار آف جی کروں لیکن آخر جو کار کرتا ہوتا ہے سونیا گاندھی بھی کار کرتا ہوں پر وہ ہماری نیتا ہے وہ اصلی نیتا ہے بول کے کہتی ہے منمول سنگھ نہیں اصلی وہ بھی اصلی ہے دو سجن ایک پردھان منتری اور راشتری نیتا کانگریس پارٹی کی جب اسی طرح ہے تو چاہتے کہ دیش بھی اسی طرح سونیا ہوگا شرل سے ہوگا سنگ سے ہوگا شنڈے سے ہوگا یہ تو سجل سفلام ہے سب سر سے ہے سونیا جی کے نام پہ چناؤ لڑیں گے شنڈے کے نام پہ چناؤ لڑیں گے یا شرل پوار کے نام پتہ سونیا جی کا نام تو رہے گا ہر پوستر پہ رہے گا کیونکہ ہماری راستری نیتا ہے کانگریس کی نیتا ہے اور پردھان منتری منتری منمول پوستر لڑو بنا دیتے تو آپ پر اشوا نہیں اپنے لیڈروں کے اوپر صرف بانٹنے میں دان کرنے میں ریزرویشن میں پوستر کے نام پرائیویٹ آئیزیشن آپ کو پتہ ہوگا جو میں راج صبح میں یہاں تھا تبہ میں میرا ایک پرائیویٹ میمبر بیل آگیا تھا لوگ بیل جو ہے وہ جائنٹ سیلک کمیٹی کے سامنے آگیا تھا میں آنے کے پہلے میرا کام اتنا ہو گیا کی جائنٹ سیلک کمیٹی سے یہ بیل آ گیا اور پاس ہو گیا پھر اس کو آپ ریزرویشن کیوں نہیں لابو کیا لابو کیا نا پرائیویٹ ریزرویشن کا آرڈر آپ رولز کر رہے آپ چناؤ سے پہلے اس کو لابو کر دیں گے نہیں دیکھیں کہیں لوگوں کو اس میں دکھت ہے تو ان کو بھی میں سمجھا کے لے رہا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو جو بات ہے چناؤ سے پہلے ریزرویشن آپ لابو کر رہیں گے نہیں دیکھیں بات ایسی دلی نا آج میں ریزرویشن کی سیٹ نہیں لڑتا ہوں لیکن مجھے شروعات کو جب سندھی پر اپورچنیٹی تبھی ریزرویشن سکولرشپ اس پر سی آ گیا ایک بار اپورچنیٹی مل گئی تو سوشیل کمار شندے میں کیا کیلی بات بڑی بات دلوار چاہتا اگر ایک بار ایک پریوار یہ انسان تو ہم ہم ہمیں مانتے ہونے مانتے پھر چناؤں کیسے جیتیں گے آپ ہم جلول ابھی تک آٹھ چناؤں نو چناؤں جیتا ہوں میں تو یہ کیسے جیتے ہیں نہیں ہار گئے ابھی تک اپنے ہار گئے وہ تو چھوڑ دیجئے وہ سرکمسنسس تھی وہ سبوٹاج ہوا تھا یا لوگوں نے ارادیا تو جو آپ کے موہ سے بات نکلی ہے ابھی اور دوسرا مجھے کیا کہنا ہے تو آپ کو اس بات چناؤں میں سبوٹاج نہ ہوں تو شرط پوار کو آپ زیادہ سیٹیں دیں گے نہیں انہوں نے بچارے نہیں یہ ایسا آروپ لگانے کا کام مجھے نہیں وہ تو کانگریس پارٹی کے آپ کے لوگوں نے کیا میں یہ نہیں کر رہا شرط نے کیا نہیں نہیں ایسے نہیں سیٹیں دینے کا دیکھئے وہ تو تیہ ہوگا جو ہماری نیگوشیشن کی جو ٹیم ہوگی وہ ہی کرے گی سیٹیں آپ زیادہ لڑنگے یا وہ زیادہ لڑنگے جو ہمارے سیٹیں ہیں تو ہمارے کو زیادہ لڑنا ہی ہوگا تو اس میں آپ کی سیٹیں بھی آدھا آئیں گے نیچرلی پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس کے آدھا آئیں گے وہ چیس سے بنے گا تو گارنٹی تو آپ ہی کیوں نہیں چیئے کہ آپ ہی کیا بنے گا دیکھئے میں اسی کے لئے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو اشواس نہیں ہے ابھی جیتے نہیں نہیں جیتنے کا وشواس پورا ہے لیکن ابھی کیوں کہہ دوں میں ابھی کیوں دیکھئے راج نیتی میں کہیں ایک چھوٹی سی پیٹے آئی سے نکل جاتی تھی اس کا انفرنس الگ طرح سے نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کا تو وہی کام ہے تو آپ کی پرائیٹی کیا ہوں گے اگلے دیکھ مینے کے اندر اگلے دیکھ مینے میں پرائیٹی یہ ہوئی گی کہ مل جل کے ہم کام کرے اور مل جل کے وہ بھی کانگریس ہی ہے ہم بھی کانگریس ہی ہے کچھ سمرب ہو کے بہار چلے گئے تھے سنگرم ختم ہو گیا ہے ابھی ابھی اکٹہ ہونے کا راستہ کلیر ہو گیا ہے شرط پوار کو آپ ملائیں گے اپنی پارٹی میں وہ تو پریاس ہو رہا ہے ہوتے رہے گا نہیں نہیں آپ کا ادیش کیا ہے کہ شرط پوار کی پارٹی کانگریس میں آپس آیا ہے یا آپ لوگ سب کانگریس ہیں ان کی پارٹی میں چلے جائیں گے دیکھیں کانگریس ایک بڑی ویچار دھارہ ہے اس میں ہمیں بہت بار گھٹ نکل کے بہار آگے آنکھر کو ویچار دھارہ کے ساتھ رہے یہ ہسٹری نائنٹین سکسٹی سکس ہے آپ یانگ ٹرکا جس وقت آگے نکلے تھے اس وقت سے دیکھئے سنگٹنا کانگریس اور کانگریس دیکھئے تو اگر ایلیکشن آپ رکھتا ہے ایلیکشن میں مین پروہا جو ہے کانگریس کا اس میں ہی سمیلیت ہونا پڑتا ہے کسی اور پارٹی کا بھی ساتھ لیں گے اس میں آپ اس ایلیکشن میں ملائم سنگ یادو دیکھیں ابھی تمہیں نہیں بول سکتا ہوں لیکن سیکلر فورسس یدھی آتے ہیں تو اس کا سوکار کرنا ہوگا ہم تو ابھی ان سی پی اور ہم جو ہمارے کمپوننٹ ہے ان سے ہی اتنا کریں گے آپ اپنی طرف سے کوئی اپیل کرنے والے نہیں ہیں ہمیں وہ تیسے اور ملائم سے کیا پڑی اس سے بہار ابھی ہم جانا نہیں چاہتے ہیں ابھی فلا جو نیگوشیشن ٹیم جو کرے گے اس سے ہم سعمت ہوگے نیگوشیشن ٹیم لیڈر نہیں ہوتا ہے مکہ منتری کو نہیں رکھتے ہیں مکہ منتری کو بھی رکھتے ہیں لیکن وہ کٹھا ہو کے کرتے ہیں اکیلا ڈیسیجن نہیں لیتا ہے آپ کا اپنا ویکسی کرتے ہیں کہ آپ ان کے بنا سہتہ کے چناو جی سکتے ہیں ہم تو جو ابھی ہمارا جو کمپوننٹ کا گروپ ہے وہ ہم جی سکتے ہیں ہماری سرکار آ سکتی ہے تو آپ کو گارنٹی ہے کہ آنے کے بعد آپ کو مکہ منتری بنائیں گے نہیں دیکھیں مکہ منتری کس کو بنائیں گے کون بنائیں گے یہ نہیں میں جانتا ہوں لیکن کانگریس کی سرکار آئے گی کانگریس کا چیپ مینسٹر بنائیں گے نہیں وہ تو آپ نے کئی بار کہہ دے گا کانگریس کا چیپ سرکار بنائیں گے پرانتو آپ مکہ منتری بنیں گے آپ مکہ منتری بن گئے میں اس وقت بھی بار بار کہتا تھا آپ نے بھی میرا انٹرویوی لے لیا تھا اس دیش کی پردھان منتری سونیا گانڈی ہوئی گی ایسا میں نے بولا تھا لیکن انہوں نے تیاک کیا کہ مجھے نہیں چاہی گا تو آپ کی اسی تیاک کی موڑ میں ہیں اگلے ہفتے آئے گی باری ایک اور ہفتی کی انظار کیجئے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک